بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ پاکی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کرتے ہیں جو شروع آج کی اس ویڈیو میں ہم بنانے جا رہے ہیں بلکل پرفیکٹ کھلے کے لئے سے گڑھ والے چاول کی ریسپی اور آج کی یہ ویڈیو بہت سپیشل ہونے والی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ساری ٹیپس اور ٹریکس آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گے جس سے آپ کے چاول بھی بہت ہی اچھے کھلے کھلے سے ایک ایک دانہ بنیں گے بہت ہی زبردست بلکل دیکھے سٹائل میں چاول آپ کے ساتھ بنا سکتے ہیں گڑھ والے وہ ساری ٹیپس اور ٹریکس آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گے آج کی اس ویڈیو میں تو چلتے ہیں جی تیاری کی طرف یہاں پہ لئے ہیں جی میں نے ایک کلو چاول ایک کلو گڑھ دو کپ دودھ ایک کپ گھی چار سے پانچ ٹیبل سپون کوکونٹ تین سے چار ٹیبل سپون بادام ٹو ٹی سپون سونف تین ٹیبل سپون کشمش دس سے بارہ لونگ چھے سے ساتھ سبز لاچی کشمش کو آپ چاہیں تو سکپ کر لیں بادام کو آپ چھیل کے رکھیں سونف کو واش کر کے رکھیں یہاں پہ کوکونٹ کو بھی آدھے گھنٹے کے لیے میں نے واش کر دیا تھا بلکل فریش ہو گئی ہے اور چاولوں کو ایک گھنٹہ پہلے بھی گھو دیا تھا گڑھ کو میں نے پیس کے رکھ لیا ہے تاکہ یہ حل ہونے میں آسان ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہوب لیا ہے میں نے نیو اور نیو ہوب کے اوپر فرسٹ ریسپی کچھ میٹھا بنانا تھا تو اسی وجہ سے میں نے گڑھ والے چاولوں کو سیلیکٹ کیا یہاں پہ دو لیٹر پانی لے لیا ہے ایک بڑے مومالے برطن میں اور اس کو اچھے سے بوائل کریں گے تقریباً پانچ منٹ لگیں گے اس کو بوائل ہونے میں جب اچھے سے چاولوں کو بوائل آ جائے گا تو اس کے اندر ایڈ کریں گے جی چاول بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی کو اچھے سے بوائل آنا سٹارٹ ہو گیا تھا تو اس کے اندر ایڈ کریں گے چاول اب چاولوں کو بوائل کرنا ہے تقریباً نائنٹی پرسنٹ تک تو یہاں پہ ہم کریں گے جسٹ پانچ منٹ کے لیے ان کو بوائل پانچ منٹ میں یہ نائنٹی پرسنٹ تک کک ہو گئے ہیں تو اب ان کو نکال لیتے ہیں سٹین کر لیتے ہیں چھان لیتے ہیں چاولوں کو چھان کے رکھ لیا ہے ایک سائٹ پہ تو اب دوسری سائٹ پہ ہم تیار کریں گے شیرہ شیرے کے لیے ہم لیں گے دو کب دودھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو پین میں ایڈ کیا ہے پین میں ایڈ کرنے کے بعد اس کے اندر ایڈ کریں گے جی گھڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم گھڑ کو میں نے اچھے سے پیس لیا تھا تاکہ یہ حل ہونے میں آسان ہو اگر آپ ثابت گھڑ کی ٹکیہ اس کے اندر ڈال دیں گے تو اس کو حل ہونے میں بہت دیر لگ جائے گی اور ایسے میں ہمارا جو شیرہ ہے وہ بھی اچھے سے ریڈی نہیں ہوگا الحمدللہ سارا جو پیسا ہوا گھڑ ہے میں نے اس کے اندر ایڈ کر لیا ہے اب یہاں پہ اس کو ہم نے دس منٹ کے لیے پکانا ہے دس منٹ میں ہمارا جو شیرہ بلکل پرپیکٹ ریڈی ہو جائے گا یہاں پہ چار سے پانچ منٹ لگیں گے گھڑ کو بلکل مکمل اس میں حل ہونے میں جیسے ہی گھڑ اس میں حل ہو جائے گا تو تقریباً دس منٹ کے لیے ہم نے اس کو ٹوٹلی پکانا ہے دس منٹ اس چاشنی کو پکنے میں لگیں گے تو آپ نے سپیچولہ حلاتے رہنا ہے تاکہ ساتھ اس کا گھڑ لگے نا تو گھڑ ہمارا حل ہو چکا ہے ہمارا شیرہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے دس منٹ میں ہم نے اس کو ریڈی کیا ہے اس کو سٹین کر لیں گے تاکہ اس کے اندر جو ایکسٹر چیزیں ہوتے ہیں گھڑ تیار کرتے وقت وہ نکل جائیں گے دیکھیں میں نے اس کو سٹین کیا ہے اس کو چھانا ہے تو اس کے اندر سے کچھ ایکسٹر چیزیں جو گند ہے وہ نکل گیا ہے اب چلتے ہیں جی نیکسٹ ٹیپ کی طرف یہاں پہ میں نے لے لی ہے کڑا ہی کڑا ہی میں ایڈ کرتے ہیں گھی بسم اللہ الرحمن الرحیم گھی ایڈ کرنے کے بعد جیسے ہی گھی تھوڑا سا میلٹ ہو جائے گا تو اس کے اندر ایڈ کریں گے سبز علاچی اور لانگ سبز علاچی کو تھوڑا سا کھول لیا تھا تاکہ اس کا جو ٹیسٹ ہے بہت ہی زبردست طریقے سے چاولوں میں سے آئے اور اس کے ساتھ اس کے اندر ایڈ کریں گے جی سانف اگر آپ سانف نہ ایڈ کرنا چاہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن سانف سے جو گھڑ والے چاول ہیں ان کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست آتا ہے تو اسی وجہ سانف ایڈ کی ہے اب اس کے اندر ایڈ کریں گے جی کوکونٹ اور بادام جسٹ چند سیکنڈ کے لیے ان کو کڑ کرانا ہے ان کا کلر آپ نے چینج نہیں کرنا جیسے ہی تھوڑے سیکنڈ گزر جائیں تو اس کے اندر ایڈ کریں گے شیرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شیرہ ایڈ کر دیا ہے اب یہاں پہ اس کو بکائیں گے تقریباً پانچ منٹ کے لیے جیسے ہی بابل بننا سٹارٹ ہو جائیں تو اس کے اندر ایڈ کر دیں گے چاول بسم اللہ الرحمن الرحیم چاول دیکھیں کتنے کھلے کھلے سے ہیں بلکل ایک کنی جس کو کہتے ہیں نائنٹی پرسنٹ کک ہوئے ہیں ٹین پرسنٹ اب اس چاشنی کے اندر یہ کک ہوں گے بہت ہی زبردست ہمارے جو چاول ہیں وہ بوائل ہوئے ہیں اور چاول اس کو اندر ایڈ کرنے کے بعد چمچ کو آہستہ سے ہلانا ہے بلکل ہلکے ہاتھ سے تاگہ ہمارے جو چاول ہیں وہ ٹوٹے نہ یہاں پہ جو ہماری بینیں یہاں پہ موسلی یہی غلطی کرتی ہیں کہ بہت زیادہ چمچ کو اس کے اندر حالاتی ہیں تو وہ جو چاول ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں یہاں پہ ہم نے چاولوں کو ٹوٹنے سے بچانا ہے ہلکے ہاتھ سے ان کو مکس کرنا ہے چاول الحمدللہ مکس ہو چکے ہیں اب اس کو دے دیتے ہیں جدام دم پہ رکھتے ہیں تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لیے پہلے جو 5 منٹ ہے آپ نے تیز آنچ پہ اس کو پکانا ہے تاکہ پانی تھوڑا سا جو ہے وہ خوشک ہو جائے اس کے بعد تقریباً 15 منٹ کے لیے اس کو دم والی آنچ پہ کر دینا ہے الحمدللہ ہمارے جو چاول ہیں ان کو دم آ چکے ہیں تقریباً 20 منٹ کے لیے میں نے ان کو دم پہ رکھا تھا اور دیکھیں کلے کلے سے ایک ایک دانا جو ہمارے جو چاول ہیں وہ بن کے تیار ہو چکے ہیں اب ہم کرتے ہیں جس ٹوپ کو آف اور اس کو کرتے ہیں ڈی شاوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل پرفیکٹ کلے کلے سے چاول ہیں بلکل بھی آپس میں نہیں جڑے بہت ہی زبردست ان کا جو ٹیکچر ہے وہ آیا ہے بہت ہی زبردست ہمارے چاول بنے ہیں تو فائنلی ہم فائنل لک کی طرف چلتے ہیں الحمدللہ ہمارے جو چاول ہیں بہت ہی کلے کلے سے بہت ہی پرفیکٹ بنے ہیں آپ بھی ان ساری ٹیپس اینٹرکس کو یوز کرتے ہوئے اس طرح ہی چاول بنا سکتے ہیں اب آپ کسی بھی ایونٹ پہ اس طرح کی ریسیپی کو تیار کر سکتے ہیں یہ ریسیپی آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت ہی زبردست ہے بہت ہی اچھی رہتی ہے اگر آپ تقریباً ایک ویک میں ایک مرتبہ بھی اس کو گھر میں تیار کریں آپ جب بھی بنائیں اپنا پیڈ بیک ضرور دیجئے گا دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اللہ پیس تھنکس فور وچنگ